اسلام علیکم دوستو میں ہوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسین سپورٹ دوستو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی امید اوپار تقریبا پانی پھر چکا ہے اور ایک اہم میچ میں سری لنکا کو نیوزی لینڈ کا تو شکاس کا سامنا کرنا پڑا اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو سیمی فینل میں جانے کے لیے آج کے میچ میں نیوزی لینڈ سے سری لنکا کی یہ والی جیز زیادہ اہمتی پھر ہی پاکستان ٹیم کا کوئی چانس بنتا تھا لیکن دوستو سری لنکا کی ایز عبرت ناک شکاس کے بعد اب پاکستان ٹیم کا کیا چانس بچہ ہے اور اب پاکستان کے پاس کیا کوئی موقع ہے پاکستان کس طرح اب انگلینڈ کو شکاس دے کر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے آخر کار پاکستان ٹیم کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا کیا آخری فارمولہ نکل کر سامنے آیا ہے تو دوستو چلتے ہیں کلکولیشن کی جانے یعنی کہ اب پاکستان کو انگلینڈ کو کتنے مارجن سے ہرانا ہوگا تا بھی پاکستان سیمی فائنل میں جا سکتا ہے دوستو کیلکولیشن سامنے آ چکی ہے اور اب پاکستان کے پاس میرے خیال میں ورلڈ کٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنا انتہائی مشکل ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کیا کرے تاکہ پاکستان انگلینڈ کو شکاس دے کر موجودہ کر کے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے دوستو آپ کو تردی چلیں کہ اس وقت تھوڑا سا میچ رہتا ہے یعنی کہ نیوزیلینڈ جو کہ جیتنے کے قریب ہے یعنی کہ اگر نیوزیلینڈ پچیس اوار میں یا پھر پچیس اوار سے پہلے پہلے یہ والا ٹارگٹ چیز کر لیتا ہے جو کہ چیز کرنے کے بالکل قریب ہے لیکن آج سمجھ لیں کہ اگر نیوزیلینڈ نے پچیس اوار سے پہلے یہ والا ٹارگٹ چیز کر لیا تو پھر پاکستان کا سمجھیں سیمی فائنل کا دروازہ بند ہے کیونکہ پھر پاکستان کو انگلینڈ کو پچیس بالوں کے اندر وہ والا ٹارگٹ چیز کرنا پڑے گا جتنا ٹارگٹ انگلینڈ پاکستان کو دے گا کیونکہ اگر آج کے میچ میں نیوزیلینڈ پچیس اوار سے پہلے جیت گیا تو پھر پاکستان کو پچیس گیندو پان وہ والا ٹارگٹ چیز کرنا پڑے گا یا پھر پاکستان کو تین سو کے تقریبہ لاگ بھاگ مارجن سے جیتنا ہوگا تا بھی پاکستان سیمی فائنل میں جا سکتا ہے لیکن دوستو اگر جو کہ میچ ابھی تھوڑا باقی ہے اور اگر نیوزیلینڈ پچیس اوار کے بعد یہ والا ٹارگٹ چیز کرتا ہے تو پھر پاکستان کو سیمی فائنل میں جانے کے لیے انگلینڈ کو دوستو یا تو چودہ اوار میں پاکستان کو وہ والا ٹارگٹ چیز کرنا پڑے گا یعنی کہ جتنا بھی انگلینڈ پاکستان کو دے گا یا پھر پاکستان کو انگلینڈ کو یعنی کہ دوستو پہنٹیس رن سے شکاست دینا ہوگی یعنی کہ دوستو پچیس رن سے یا پاکستان انگلینڈ کو شکاست دے یا پھر پاکستان چودہ اوار میں انگلینڈ کو ہرائے لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب نیوزیلینڈ یہ والا ٹارگٹ پچیس اوار کے بعد چیز کرے گا تو دوستو یہ تھی آج کے میج میں جنگلینڈ سری لنکا کے شکاست کے بعد پاکستان ٹیم کی سیمی سینل میں پہنچنے کی آخری عمید جو کہ تقریباً لاگ باگ دم توڑ چکی ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی اور نیوز کے ساتھ اب تک لیے دیکھتے رہیے ہوسین سپورٹس